بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سادور آٹو کیر کے ایک نیو اپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج آئے ہوئے ہیں بلال گنج محمدی آٹو ورکشاپ محمدی آٹو ورکشاپ نزاکت استاد یہاں پہ ہیں سپیشلسٹ ہیں گاڑیوں کے جس میں ہونڈا سیوک وغیرہ سیٹی وغیرہ اس طرح کی گاڑیاں ساری ان کے پاس آتی ہیں ہم اپنی یہ سیوک لے کے آئے ہوئے ہیں اس میں کچھ حیسوس آرہے تھے بلال جوائنٹس وغیرہ کے کچھ ایشوس تھے ان کا کام چل رہا ہے یہ دن نزاکت بھائی کے پاس ہونڈا سیٹی لگی ہوئی ہے تو نزاکت بھائی سے بھی آپ کو آج ملواتے ہیں ٹھوڑی لائٹ آج گئی ہوئی ہے تو ورکشاپ میں تھوڑا سندھیرہ کیا ہوا ہے تو اندر چلتے ہیں سب سے پہلے تو نزاکت بھائی اسلام علیکم اسلام نزاکت بھائی کیا آج چالا ہے نزاکت بھائی گاڑیاں آپ کے پاس صحیح ہے اس میں مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ ہم نے یہ کسی لوکل ورکشاپ پہ چیک کروائی تھی انہوں نے کہا تھے اس کے بولڈ جوائنٹ بلکل خراب ہیں اور وہ نیڈلیں گے اور انہوں نے پانچ ہزار پہ سا خرچہ بتایا تھا اور جب ہم نزاکت کے پاس آئے تو انہوں نے اس کا فالٹ یہ نکالا ہے کہ جسٹ ایک کالر یہاں سے گرائنڈ ہونی ہے ابھی لائٹ چکے نہیں آ رہی ہے تو یہاں پہ نظر نہیں آ رہا میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا تو بلکل مائنر سا فالٹ جس کو ایک عام ورکشاپ والا کہہ رہا تھا کہ پانچ ہزار کا خرچہ ہے تو بارحل یہ نزاکت بھائی ان گاڑیوں کے ایسی سپیشلیسٹ ہیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ نزاکت بھائی لائٹ ہون کی ہے فالٹ اس میں یہ تھا کہ یہ کالر یہاں سے اوبر کے تھوڑی سی اوپر آگئی تھی کیونکہ جب بھی اس کا بولڈ جوائنٹ یہاں سے چھڑوانا ہے تھوڑی کی چوٹ لگے گی تو جس سے کالر اس کی اوپر آ جاتی ہے نزاکت بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس کالر کو گرینڈ کر کے پلین کریں گے تو یہ مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا جسٹ اتنا سا فالٹ تھا جس کو وہ لوکل ورکشاپ والا مکینک یہ چیز یہاں پر ٹچ ہو رہی تھی اس کالر کے ساتھ اس کے کٹ کٹ کی واز آ رہی تھی اور وہ آواز نزاکت بھائی نے جسٹ دو منٹ میں یہ بتا دیئے کہ یہ اس چیز کی واز ہے باقی بول جوائنٹ وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں جو نارمل ایک ورکشاپ والا پانچ پانچزار پیک میں یہ چھوٹا سا کام اس نے کرنا تھا تو اس لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس تا نزاکت کے پاس آئیں تو انشاءاللہ آپ کی گاڑی باقی اس گاڑی کا اوورویو لیتے ہیں نزاکت بھائی سے نزاکت بھائی سے نزاکت بھائی سے ہو کے واپس آ چکے ہیں بلال گن سے اس کا جب بول جوائنٹ کا کام تھا وہ کروالی ہے آپ کو وہ دکھاتا ہوں مسئلہ کیا تھا اور کس طرح نزاکت نے اس کو حل کیا جیسا کہ وہ اپنی ویڈیو میں اس نے بتایا تھا کہ اس کا بول جوائنٹ وہاں سے تھوڑا سا کالر سا بن گیا تھا تو یہ بھی بونٹ کھولتوں یہ بونٹ کھول گیا اور سب سے پہلے اس کی کٹائی کر کے آپ کو بول جوائنٹ اس کا دکھاتا ہوں کہ بول جوائنٹ اس کو سٹارٹ کروں گا سٹیرنگ کارٹ کے اس سائٹ پہ کیونکہ ٹائر لگا ہوتا ہے تو ٹائر میں اس کا بول جوائنٹ پراپر نظر نہیں آتا لیکن پھر بھی آپ کو کوشش کرتے ہوں دکھانے کی یہ چمتے کا جب بول جوائنٹ ہے اس بول جوائنٹ کو گرائنڈ کیا آپ کو گرائنڈر کا نشان نظر آ رہا ہوگا یہ اس بول جوائنٹ کو گرائنڈ کیا اس نے نزاکت نے جس سے اس کا مسئلہ حال ہوگا نارمل میکینک کو دکھایا تھا اس نے کہا تھا پانچ ہزار لگے گا آپ کے سارے بول جوائنٹس خراب ہیں اور جب نزاکت کے پاس گئے ہیں اس نے جس یہ دیکھا کہ یہ گرائنڈ ہونے والا ہے یہاں پر تھوڑی لگلا کہ جیسے میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا تھا اس کا کالر بن چکا تھا تو وہ اس کا آواز آ رہی تھا اس کی وجہ سے اب اس کے تھوڑا سا انجن کے اوپر بات کر لیتے ہیں ایوریج کا یہ آپ دیکھیں یہ انجن نمبر آپ کو دکھاؤں گا یہ لکھا ہوگا ہے دی سترہ دی وان سیون تھوڑا کلیر نہیں آرہا کیونکہ وہاں پر تھوڑا سا آئل چوائل آیا ہوگا ہے اس لیے تو اس کی ایوریج بہت گندی ہوتی ہے میں نے لازٹ ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا ابھی تھوڑا سندھیرہ ہو گیا یہ اس کا جو وائرنگ لگی ہوئی ہے یہ ای جی آر لگا ہوگا ہے لازٹ ویڈیو میں تھوڑا سا یہاں پر مسٹیک ہوئی تھی کہ یہاں پر میں اس کو وی ٹیک کہہ رہا تھا لیکن میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ وی ٹیک ہے یہ ای جی آر ہوتا ہے لیکن جس گاڑی میں ای جی آر کی گریپ نہیں ہوگی اس میں دی پندرہ کی وائرنگ ہوتی ہے کیونکہ ہر دی سترہ انجن میں اور اگر آپ دی سترہ کی وائرنگ ڈالتے ہیں تو یہاں پر گریپ لگتا ہے اس کے اوپر آکے اس کا وی ٹیک پیچھے ہوتا ہے اب جو دی پندرہ انجن ہوتا ہے اس کے یہاں پر لکھا ہوتا ہے دی پندرہ یہ جو دی سترہ لکھا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ جہاں میں میری انگلی ہے یہ نمبر لکھا ہوتا ہے دی ون آگے سیون لکھا ہوتا ہے جو دی پندرہ ہوتا ہے اس میں یہاں پر دی پندرہ لکھا ہوتا ہے اس کے اندر نون وی ٹیک ہوتا ہے اب نون وی ٹیک کے اندر یہاں پر ای جی آر نہیں لگا ہوتا ہے اس کی ایوریج آپ کو بہت اچھی دیتی ہے وہ گاڑی اب یہ انجن اس گاڑی میں سویپ ہوا ہوا ہے یہ گاڑی ای ایکس ہے یہ ای ایکس ہے میں ڈی پندرہ ہی آتا ہے لیکن یہ انجن اس کا بلالگن سے قابلی ڈالا ہوئے ڈی سترہ کیونکہ اس کا انجن خراب ہو گیا تھا اب ڈی سترہ اس کی ایوریج اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے لیکن اس گاڑی میں ایوریج تھوڑی سی قدرے بہتر ہے ورنہ ڈی سترہ جو انجن ہے یہ ایوریج دیتا ہوتا ہے جسٹ چھ سات کلومیٹر یہاں پہ یہ ایوریج دے رہا ہے نو کلومیٹر تقریبا اب وہ کیوں دے رہا ہے انجن اس میں ڈی سترہ لگا ہوا ہے وائرنگ اور کمپیوٹر ڈی پندرہ کا ہے یہ ایک ایسا سلوشن ہے جس سے آپ کی گاڑی میں تھوڑی سی ایوریج کا فرق آپ کو پڑ جاتا ہے اتنی اتنا فرق نہیں پڑ جاتا ہے میں نے اس چیز پر کافی ورکنگ کیا کچھ لوگ یہ بھی پوچھ رہے تھے اگر ہم انجیکٹر اس کے چینج کر دیں ڈی پندرہ کے ڈال دیں ڈی سترہ میں تو وہ بھی کوئی سلوشن نہیں ہے میں نے نزاکت سے بھی پوچھا نزاکت کہتا ہے وہ بھی سیم چیز ہے کوئی فرق نہیں ہے اس میں صرف یہ ہے کہ ڈی پندرہ کا جب کمپیوٹر لگتا ہے تو اس کی پلس وغیرہ ڈی پندرہ کی ہوتی ہے وہ انجیکٹروں کو ساپسے سپری وغیرہ کرواتا ہے کچھ قدرے بہتر ہو جاتا ہے اس کی ایوریج نکل آتی ہے ورنہ وہ بھی اتنا مسئلہ مطلب حال نہیں جب بھی آپ نے بلالگن سے انجن ڈلوانا کوشش کریں نون وی ٹیک ہو اور وہ ڈی پندرہ ہی ہو یہ وی ٹیک والا جو انجن ہوتا ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جنہوں نے ریسنگ کرنی ہوتی ہے جنہوں نے گاڑی بگھانی ہوتی ہے جو نورمل فیملی یوز میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں ڈی پندرہ ہونا چاہیے ایک اور اس کی پہچان بلالگن سے جب یہاں پہ آپ انجن لینے جاتے ہیں وہ ڈی پندرہ کو میری گاڑی سے انجن نکال لیں گے آپ کی گاڑی میں ڈال دیں گے اسی انجنوں کو اوورال کر کر کے آگے چلاتے جا رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یہاں سے گرینڈ کر کے اس کو ڈی پندرہ کو گرینڈ کر کے ڈی سترہ کا اوپر پنچ کر دیتے ہیں یا ڈی سترہ کو گرینڈ کر کے ڈی پندرہ کر دیتے ہیں وہاں سے نمبرنگ سے بھی آپ کو اتنا کلیریفائی نہیں ہوگا نمبرنگ پہ بھی نہ جائیں آپ صرف ایک چیز دیکھ لیا کریں یہ ای جی آر جس میں نہیں ہوگا وہ صرف آپ نے دیکھنا ہے مقصد ہے آپ نے صرف ڈی پندرہ انجن لینا ہے جس میں یہ ای جی آر ہوگا یہ چیز لگی ہوگی وہ ڈی سترہ ہوگا جس میں یہ ای جی آر نہیں ہوگا وہ ڈی پندرہ ہوگا آپ نے اس کے بغیر ای جی آر کے بغیر والا انجن لینا ہے وہ نون وی ٹیک ہوگا اور اس میں ای جی آر بھی نہیں ہوگا وہ سمپل انجن ہوگا اس سے آپ کی گاڑی کی ایوریج بہت اچھی آئے گی وہ جو ایوریج ہوتی ہے تقریباً بارہ تیرہ کلومیٹر چودہ کلومیٹر تک وہ ایوریج دیتا ہے بہت اچھی ایوریج دیتا ہے میرے ایک دوست کے پاس ہے ڈی پندرہ انجن اوریجنل اس میں ای ایک سائی میں سٹیل ابھی تک ڈی پندرہ چال رہا ہے اور بہت اچھی ایوریج ہے یہ تو بدنام انجن ہے اور اس کا کوئی سلوشن ابھی تک نہیں ملے گی بس یہ ایک سلوشن ہے کہ ڈی پندرہ کا کمپیوٹر لگا اور ڈی پندرہ کی وائرنگ اور بیچ میں ڈی سترہ آپ انجن ڈال دیں تو قدر بہتر ہے اس کا وی ٹیک وغیرہ ایکٹیو نہیں ہوئے کیونکہ ظاہر ہے وی ٹیک کی وائرنگ ہی نہیں لگی ہوئی اس میں تو اگر میں وی ٹیک ایکٹیو کرواؤں گا ڈی سترہ کی وائرنگ اور کمپیوٹر ڈلوالوں گا تو وہ ایوریج اور زیادہ خراب ہو جائے گی ابھی بھی اتنی اچھی ایوریج نہیں لیکن پھر بھی گزارہ بار ڈی سترہ کی نسبت بہتر ہو رہا ہے اس کے بعد یہ نزاکت جس سے جو کام کروائے وہ بھی آپ کو شروع میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا ایک اور چیز بلال گنھ سے جو کروا کے آئے ہوں اپنی چونکہ لانسر کا پروجیکٹ چل رہا ہے لانسر کے چاروں شوکس رپیر کروائیں اس کی بھی آپ کو ویڈیو بنا کے دکھا دوں یہ چاروں شوکس پڑے ہوئے لانسر کے یہ اگلا شوک ہے یہ پچھلا شوک ہے اور یہ نیچے والا پچھلا شوک ہے اور یہ اگلا شوک ہے چاروں شوکس لیک ہوئے تھے 3500 مجھے خرچہ آیا ہے ازر نام ہے لڑکے کا جو یہ شوکس رپیرنگ کرتا ہے بلال گنج میں ہجویری سینٹر کی بیسمنٹ میں جو وہاں پہ ایک بڑی مسجد ہے گرین سا اس کا گیٹ ہے اس مسجد کے ساتھ گلی اندر جا رہی ہے وہاں پہ آپ جائیں وہاں پہ ہجویری سینٹر کسی سے پوچھنے اس کی بیسمنٹ میں چلے جائیں ازر لڑکا ہے جو یہ رپیرنگ کرتا ہے بہت اچھا ماسٹر بندہ ہے اچھا مطلب بندہ ہے وہ شوکس وغیرہ رپیر کرتا ہے کیونکہ بلال گنج سے اگر آپ قابلی شوکس لیتے ہیں تو وہ تقریباً آپ کو ملیں گے 15-20,000 روپے کے لانسر کے پانچ موڈل 25 موڈل لانسر کے اور وہ بھی انہوں نے ایسے رپیر کر کے ہی رکھے ہوتے ہیں یہ ارجنل نہیں ہوتے وہ کیونکہ ارجنل سمان تو آئی نہیں رہا بند ہے سارا کچھ تو یہ سب ڈرامے بازی ہے وہ عام عوام کو لوٹ رہے ہیں بلال گنج بہتر ہے تو بہتر ہے آپ اپنے شوکس رپیر کروائیں وہ زیادہ بہتر ہے ہاں اشارت و ناظر آپ کو جینین مل بھی جاتے ہیں وہ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ملتے لیکن قسمت پہ لیکن موسٹلی سب جھوٹو جھوٹی ہے وہاں پہ تو یہ اس کا سپرنگ اترا اوپر سے کپ اترا ماؤنٹنگ اترا اس کا اندر سے یہ اس نے سیلیں وغیرے اس کی نہیں ڈال دی آئل اس کا پورا کر دیا چاروں شاکس رپیر کی ہیں اور پینتیس سو رپیر اس نے مجھ سے لیے جس میں اس کے یہ بوٹس وغیرہ بھی نئے ڈالے ہیں اور سپرنگ وغیرہ ٹھیک تھے یہ بھی سارے بوٹ وغیرہ نئے ڈالے ہیں یہ بھی بوٹ وہ ایوریج کے مسئلے تب ہی حال ہونے جب آپ اس میں ڈی پندرہ انجن نون وی ٹیک والا لگائیں گے ابھی یہ وی ٹیک والا لگا ہوگا ہے باقی اس کا کچھ کام شام کروایا نزاکت سے نزاکت نے اس بول جوائنٹ کو گرائنڈ کرنے کا صرف چھے سو رپے لیا ہے یہ دیکھیں یہ بول جوائنٹ گرائنڈ ہو گیا ہے اس کا جو کالر بنیئی تھی وہ اس نے نزاکت نے گرائنڈ کر کے بلکل اس کو فکس کر دیا اور اس نے چھے سو رپے لیا اور یہاں ہم نے لوکل ایک ورکشاپ سے پتا کیا تھا وہ پانچ ہزار رپے بل بنا رہا تھا کہ آپ کے بول جوائنٹ خراب ہیں آپ کا یہ بھی مسئلہ آپ کا وہی مسئلہ لیکن جب نزاکت نے وہ چیک کروایا نزاکت کا تک کوئی بول جوائنٹ خراب نہیں ہے سارے بول جوائنٹ صرف وہ کالر بن جکی ہے جس کی ویسے وہ کٹ کٹ کی واز آتی ہے باقی اس گاڑی کا اور اس کے علاوہ فردر جو کام ہوا تھا اس کی بھی جس طرح میں نے لانسر کی کٹیں رپیئر کروائی ہیں اس کی ہم نے کٹیں لے کے ڈالی تھیں چاروں شاکس اس کے لے کے ڈالے تھے سپرنگ اور مانٹنگ وہ ہی تھے اور چاروں شاکس ہمیں ملے تھے تقریباً ساڑے چار ہزار پے کے دو اگلے دو پچھلے پرانے ہم نے اس کو دیئے تھے وہ یونس سپرنگ اور خالد سپرنگ والے بیٹھے میں بلالگن میں ان سے ان سے لے لیے جائیں تو وہ بہتر ہیں وہ شاکس کیونکہ کابلی تو آپ کو ملتے نہیں ہے اس کے علاوہ اس کا یہ مانٹنگ ٹوٹا ہوا تھا جب نظاکر نے کھول لی ہے تو اس نے یہ مانٹنگ دکھایا تھا یہ مانٹنگ لیا ہے چار سو روپے کا پرانا مانٹنگ اس کو دیا چار سو روپے آ دیا یہ شاک کا مانٹنگ یہ کابلی نہیں ہوتا اور وہ ایسے لکھا ہوتا ہے مارکر کے نشان لگا ہے کہ جیسے کابلی ہے اب اسی چیز کا وہ مانگتے ہیں پندرہ سو روپے اس مانٹنگ کا میں نے کہا کہ بھائی یہ دو نمبری نہ کرو یہ کابلی نہیں ہے جب اس کو پیچھا جاتا ہے کہ بندے کو پہچان ہے اس چیز کی تو وہ پھر ریٹ کام کر لیتے میں دوسری دکان پر گیا اس کو میں نے کہا کہ مجھے دیسی ہی دے دے کیونکہ مجھے پتا ہے کابلی تو آئی نہیں رہا سمان تو شازو ناظر ہی ملنا تو ہمیں دو نمبری سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ ہمیں غلط چیز بندہ لے جائے پیسے زیارہ دے دے چیز ہمیں دیسی مل جائے تو دیسی ہی لے کر ڈالو یہ دیسی مانٹنگ ہے یہ کیونکہ یہ آتا ہی نہیں ہے کابلی میں جس نے بیچنا ہے اس نے پورا شوق بیچنا ہے خالی مانٹنگ کوئی نہیں دیتا تو اس لیے یہ چاٹھ سو روپے کا مانٹنگ پرانا دے کے ملا ہے باقی اس میں یہ والا جو مانٹنگ تھا یہ بھی چینج کروایا تھا یہ ٹائمنگ سائیڈ والا آئل مانٹنگ تھا تو یہ مجھے بیگزیکلی یاد نہیں آرہا کتنے کے لیے ہے کیونکہ یہ تھوڑا پہلے چینج کروایا تھا یہ ملا تھا میرا خیال ہے پندرہ سو روپے کا پرانا ہم نے اس کو دے دیا تھا لیکن یہ اریجنل کابلی ہے یہ دیسی نہیں ہے مانگا اس کا اس نے میرا خیال تین ہزار یا چار ہزار تھا لیکن بارگیننگ کر کے پرانا اس کو دے کے پندرہ سو روپے کا ہمیں یہ مانٹنگ ملا ہے اس میں ہوتا ہے آئل تو یہ ویڈا جو ٹائمنگ سائیڈ یہ ٹائمنگ بیلٹ ہے اس کی ٹائمنگ سائیڈ پر جو مانٹنگ ہوتا ہے یہ کوشش کریں قابلی کی ڈلوائیں باقی جو تینوں مانٹنگ ہوتے ہیں وہ آپ لوکل بھی ڈلوائیں تو کوئی ایشو نہیں یہ دیسی ڈلوائیں جیسے یہ آگے والا ڈلا ہوگا ہے یہ آر بی کے نام سے آتا ہے برینڈ اس کا ڈلوائیں کوئی ایشو نہیں ہے پیچھے والا مانٹنگ ایک ہوتا ہے وہاں پہ انجن کلینر کے پیچھے کر کے لگا ہوتا ہے وہ بھی لوکل آپ ڈلوائیں کوئی ایشو نہیں ہے اور اسی طرح اس سائیڈ پر جو مانٹنگ ہوتا ہے یہ لگا ہوگا ہے اس کے اندر ہوتا ہے وہ نیچے آپ کو نظر آرہا ہوگا وہ بھی آپ بے شک لوکل ڈلوائیں کوئی ایشو نہیں ہے اسی طرح یہ بھی مانٹنگ اس کا چینج ہوا ہوگا ہے یہ بھی دیسی لے کے ڈالا ہوگا ہے یہ کیونکہ شاکو کے ہوتی دیسی ہیں تو یہ بھی دیکھیں اس کو بھی وہ قابلی کر کے بیچتے ہیں یہ آپ کے لیے اس کا دیکھیں ذرا تھوڑا سا ربٹ کی کوالیٹی تو یہ بھی آپ کو تھوڑا سا واضح ہو جائے گا اس کے اندر اس کے لیے اس کے لیے اس کی ٹائمنگ بیلٹ کھول کے نظر مال لی تھی جب بھی آپ یہ ہونڈا سی ایف لیں کیونکہ اس میں ٹائمنگ بیلٹ آتی ہے ریبون میں ٹائمنگ چین دی تھی کیونکہ یہ گاڑی بدنام تھی ٹائمنگ بیلٹ اس کی کہیں بھی ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ انہوں نے سٹل دوزار پانچ تک ٹائمنگ بیلٹ دیا ہم جو سمجھ سے باہر ہے کیونکہ انہوں نے دیا حالانکہ ان کو ٹائمنگ چین دینی چاہیی کرولا والوں نے ٹیوٹا والوں نے نائنٹی سکس سے غالبا انٹس کرولا سے آن ورڈ ٹائمنگ چین دینا شروع کر دیا اور ایکسل ای جی ایل ای میں تروقع ٹائمنگ چین آ رہی ہے انہوں نے ہونڈا والوں نے ریبون میں جا کر ٹائمنگ چین دی تھی اور ادھر سے ہونڈا سی ٹی چوہا شیف ہے دو سا تین موڈل اس میں ٹائمنگ چین تھی باقی جو سی ای 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 ف ہے اس میں ٹائمنگ بیلٹ کو لازمی نظر مار لیا کریں یہ کس کنڈیشن میں اسی ہزار کلومیٹر لائف ہے اس کی جب ہم نے اس کو کھلوا آ کے نظر مروائی نزاکت سے تو یہ ٹھیک تھی ابھی یہ چل رہے یہ چلے گی ابھی تقریباً تیس چالی ہزار اور چلے گی اسی ہزار روپنی لائف پوری کرے گی کیونکہ یہ میرے دوست نے یوز میں گاڑی لی تھی تو ظاہر اب آپ یوز میں لے رہے تھا آپ کو تو نہیں پتا کہ پریویس آنر نے اس کا کیا کیا کام کروایا ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہیں اس گاڑی کے اندر جو کروائی ہیں یہ باقی اس میں بارحال یہاں سے اس کے فین ڈیریکٹ کیے ہوئے ہیں یہ فین کی تار ہوتی ہے یہ دو تارے آرہی ہوتی ہیں جب ان دونوں تاروں کو پروپر کنیکٹ کریں گے جیک کے اندر تو پھر یہ فین آٹومیٹک کمپیوٹر سے آپریٹ ہوگا جب گاڑی ہیٹ ہوگی تو فین آن ہوگا ورنہ فین بند رہے گا تو ابھی یہ فین اس کا جو ہے ڈیریکٹ کیا ہوگا ہے میری نظر میں یہ ڈیریکٹ فین نہیں کرنا چاہیے لیکن چونکہ بھی انہوں نے لیے گاڑی ڈیریکٹ ہی تھا اس کا تو ایزیٹیز ابھی یوز کر رہے ہیں لیکن میری نظر میں یہ آٹو ہونا چاہیے آٹو کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے تو ایسے بلا وجہ فین ہر وقت چل رہا ہے باقی اس کا ایسی کا تھوڑا سا ایشو آرہا تھا ایسی اس کا گیس لیک کر رہا ہے ویسے میں نے پریشر دے کے چیک کروایا ہے لیکن کہیں سے لیکی نہیں ہے لیکن ابھی پھر گیس لیک ہو گئی ہے اور مجھے جو ڈاوٹ ہے اس کا کمپریسر لیک ہے اس میں دو آتے ہیں ایک گرین سٹیکر والا ہوتا ہے اور ایک دوسرا ہوتا ہے جو جہwachانے ہوتا ہے وہ جیپنیز ہوتا ہے گرین سٹیکر والا پاکستانی ہوتا ہے آپ کو جو مل جائے آپ لے لیں وہ آپ کو یہ ہے کہتے ہیں گرین سٹیکر والا اچھا ہوتا ہے یہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سب ڈرمیں بازی ہیں صرف ایک کے پرائس زیادہ کی ہوتی ہے ایک کی پرائس کم کی ہوتی ہے ہمیں بس ڈرمیں تو آپ کو جو مل جائے لے لیں صرف پریشر کمپریسر کا پورا ہونا چاہیے تو میں نے وہ جیپنیز لیا تھا وہ تین ہزار میں نے ساتھ دیا تھا اور میں نے پرانا کمپریسر اس کو ساتھ دیا تھا اس کا میں اب اپنے دوست کو یہی بتا رہا تھا تقریباً اب پانچ ہزار پر کیونکہ سمان کافی مہنگا ہو گیا ہے بلال گن میں اس کا پورا انجن اسٹم ڈیڈ لاکھ روپے کا چل رہا ہے بلال گن میں پہلے اس کا انجن بہت سستا تھا تقریباً پچاس ساٹھ ہزار ستر ہزار تک اس کا مل جاتا تھا اور ابھی ان کا کچھ پلان بنا تھا اس کو آٹومیٹک پر کروانے کا تو یہ اس کا گئر بوکس ہے اس سائٹ پر اس کا بھی ریٹ لیا ہے نزاکت سے نزاکت کہہ رہا تھا تقریباً آپ کا جو ہے نا پچھ پن سے ساٹھ ہزار پر لگ جاتا ہے اس کو آٹومیٹک کیونکہ سمان اس کا بہت مہنگا ہوگیا ہوگا ہے آٹومیٹک گئر بوکس آئے گا کمپیوٹر آئے گا اس کا وائرنگ آئے گی اس کی اور لیبر وغیرہ ڈال کے اندر گئر شفٹر وغیرہ سینٹر کنسول وغیرہ وہ سارا کچھ اس کا چینج ہوگا مینوول سے ہٹ کے آٹومیٹک میں لگ جائے گا تو تقریباً کوئی پچپن ساٹھ ہزار ستر ہزار تک خرچہ چلا جاتا ہے اس کو آٹو کرنے کے لیے تو ان کا وہی پلان بان رہا تھا پھر اس گاڑی میں تھوڑا سا ایشو تھا اس کی وینڈ سکرین کریک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو وینڈ سکرین چینج کروانے کا مینڈ گمنی روڈ سے ریٹ لیا تھا وہاں پہ دو تین بیٹھے ہیں سکرینوں والے تو تقریباً یارہ ہزار پی کی اس کی سکرین ہے وہ والی جو ری فربش گاڑیوں میں لگ کے آتی ہے جو جیپنیز گاڑی ایکسیڈنٹ ہو کے یہاں پاکستان میں آتی ہے ان کی سکرینیں جب چینج کرتے ہیں تو ان کو جس قوالیٹی کی سکرین لگاتے ہیں وہ والی جو قوالیٹی ہے وہ یارہ ہزار پی کی سکرین ہے اس کی تو دو ہزار پی اس کی لیبر تھی اور ساتھ ایک ہزار پی کی سیلیکون ہے جو چائنیز سیلیکون ہے امپورٹیڈ جو اسی ٹائم سکا دیتی ہے اس کو تو وہ والی سیلیکون لگا کر تقریباً یارہ ہزار کی سکرین ہے دو ہزار لیبر ہے تیرہ ہزار ہوگی اور ایک ہزار کیسی لیکن تقریباً چودانک ہزار پر کا خرچ ہے اس کا اچھی سکرین ڈالنے کا اگر لوکل ڈال لیتے ہیں وہ تارک گلاس کے نام سے آتی ہے تارک گلاس والوں کی سکرین ہوتی ہے وہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے یہاں پر تھوڑا سا گرین گرین سے شیڈ آتا ہے سی ایف کے اندر اریجنل کے اندر یہاں پر یہ گرین ہوا ہوا ہے یہ تھوڑا سا آپ دیکھیں گے اس کو ابھی رات کے ٹائم میں نظر نہیں آرہا لیکن یہاں پر اتنا اتنا جو اس کی سکرین کا حصہ ہوتا ہے اتنا یہ گرین ہوتا ہے نیچے سے اس کی سکرین وائٹ ہوتی ہے تو جو تارک گلاس والوں کی آپ سکرین لیں گے لوکل ہوگی وہ تقریباً 8,8-9,000 پر کے سکرین ہے اور اس میں یہ چیزیں تھوڑا سا پرابلم کرتی ہیں تو بہتر ہے بندہ امپورٹ والی لے اور امپورٹ والی میں بھی دو کوالٹیز آتی ہیں ایک کوالٹی یارہ ہزار کی اس نے بتائی ہے ایک ساڑھے دس ہزار کی بتائی ہے تو تقریباً سیم سے موتی لیکن یارہ ہزار والی وہ ہے جو جیپنیز گاڑیوں میں دوبارہ لگتی ہے سکرین اور اس کے علاوہ اس میں فیول گیج کا ایشو آ رہا تھا اس کی فیول گیج نہیں تھی چل رہی ہے تو یہ بھی میں آپ کو دکھا رہے تھا ہوں کھول کے اس کا فیول پمپ نکالا تھا باہر نزاکت کے ساتھ ہی ایک الیکٹریشن بیٹھا ہوئے شہزاد شہزاد سے اس کا فیول پمپ نکلوایا تھا یہاں سیٹ کے نیچے ہوتا ہے اس نے سیٹ کے نیچے سے فیول پمپ نکالا ہے اور اس کی گیج جو ہے تھی وہ چینج کیا ہزار پر اس نے لیا ہے جس میں سے پانچ سو روپے لیبر ہے اور پانچ سو روپے کی وہ گیج لے کے آئے تھا وہ لگائی اس کی فیول گیج چل پڑی ہے باقی گاڑی شاکس وغیرہ بھی اس کے چینج ہو گئے ہیں تقریباً سارا کام گاڑی کا اوکے ہو گیا یہ اب گاڑی اسٹم چلنے میں زبردست ہے کنڈیشن اس کی فٹ ہو گئی ہے تو باقی چھوٹا موٹا جو کام نکلتا ہے اگر اساست کرواتے جائیں گے لیکن ابھی تقریباً اس کا سارا کام کروا دیا ہوگا ہے اس کے سارے بالجوائنٹس چیک ہوئے ہیں اس کی کنگی کا بالجوائنٹ ہوتا ہے یہ بھی نزاکت نے چینج کیا تھا جب اس سے پہلے نزاکت کے پاس گئے تھے تو یہ جو بالجوائنٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم یہ بھلا یہ اس کی کنگی کا بالجوائنٹ ہوتا ہے یہ دونوں سائیڈوں پر اس کو کنگی کی انڈیاں بھی بولتے ہیں اس کو بالجوائنٹ بھی بولتے ہیں ایک خراب تھا ایک سہیتا نزاکت کے پاس ہی خدا دیا بیٹھا ہوا اسی سے ہم نے لے کے وہاں پر ڈال دیا تھا تقریباً اس نے پانچ چھ سو روپے کا یہ ایک بالجوائنٹ دیا تھا تو یہ اس کا اوکے ہو گیا پھر اس کے بعد گاڑی میں کچھ ہواوں کا مسئلہ تھا اس میں ہوایں جو تھیں وہ 35-35 سپریشر رکھا ہوا تھا تو اب میں نے اس کی ہوایں کم کروا کے 26-26 کروای ہیں چاروں ٹائرز میں اب سسپینچن اس کا سوفٹ ہو گیا ہے کھڑے میں بڑی زور سے گاڑی لگ رہی تھی تو وہ بھی ایک ایشو تھا اس طرح اور بھی اس کے چھوٹے موٹے کام چھم چل لے تھے تو الحمدللہ اب اے سی کا صرف رہ کے کمپریسر کا اے سی جو ہے گیس کم کر رہا ہے اس کا تو وہ کمپریسر چینج ہوگا اب ظاہر پائپوں میں یہ پائپ جا رہے ہیں اسی کہ ان میں کہیں لیکیج نہیں نظر آ رہی ہے سارے پائپ اس کا کلیر ہے صرف کمپریسر کے اوپر آئل کافی کٹھا ہوا ہوا ہے جو ڈسٹ جمع ہوئی ہوئی ہے یہ آئل لیک ہونے کی ویسے کمپریسر کا اس پر ڈسٹ آ گئی اس کا مطلب کمپریسر میں لیکیج ہو سکتی ہے تو اب اس کا کمپریسر چینج کریں گے ابھی فیلحال ریٹ کا تھوڑا سا زیادہ ہوا ہوا ہے تو پتہ کر لیتے ہیں کیا ریٹ چال ہے تقریباً پانچ کا ہزار پہ ساتھ دینا پڑے گا پرانا کمپریسر ان کو ساتھ دے دیں گے تو وہ تقریباً اتنے کا کمپریسر آ جائے گا دو کھوزار پہ اس کی لیبر ہوگی سات کھوزار پہ خرچہ ہوگا یہ والا اور تقریباً کوئی تیرہ کھوزار پہ سکرین کا خرچہ بیس کھوزار پہ میں یہ سارا کام ہو جائے گا اے سی کا اور سکرین کا بھکی گاڑی فٹ ہو گئی ہے سٹارٹنگ سٹوٹنگ آپ کو چیک کرواتے ہیں ٹیوننگ بھی نزاکہ سے کروائی تھی اس کی تھروٹل وغیرہ کھول کے اس نے صاف کی پلگز وغیرہ اس کے صاف کی ہیں یہ دیکھیں سٹارٹنگ زبردست ہو گئی ہے بلکل سموت ہو گئی ہے گاڑی ٹائمنگ بیلٹ وغیرہ ہر چیز اب یہ فین اس کا صرف ڈریکٹ چل رہا ہے جو کہ یہاں سے آتے ہون ہے لیکن ابھی انہوں نے لی ہے چلا رہے ہیں دونوں فین اس کے اون ہے باقی اس کی سٹارٹنگ وغیرہ ہر چیز کی بال جوائنٹ بوش ہر چیز اس کی اوکے ہو گئی ہے شوکس وغیرہ کبھی میں آپ کو بتا دی تقریباً وہ ساڑھے چار ہزار پی کے چارو شوکس آئی تھے سپرنگ اور ماؤنٹنگ اس کے وہ ہی تھے پھر اس کے بعد سپرنگ اور ماؤنٹنگ پچھلے سپرنگ بھی چینج کروائے پیکنگ انہوں نے نکال دی ہے موٹی تار والا سپرنگ ڈال ہے وہ چھے سو رپے کا ایک سپرنگ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہاں سے چونکو ٹائر لگا ہویا ہے نظر نہیں آئے گا ٹھوڑا سو میٹھے کرتا ہوں بھی کھاتا ہوں اس سائٹ سے تو نہیں نظر آئے گا یہ ہے اگر کیمرے میں تھوڑا سپرنگ نظر آگئے ہو تو یہ موٹی تار والا سپرنگ ہے یہ بھی ادھے بلالگن سے لے کے ڈال ہے یہ دیسی بنے ہوتے ہیں یہاں کے لوکل اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پیکنگ نکال دیتے ہیں گاڑی کی پیکنگ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ریبون میں میرا کافی مسئلہ آ رہا تھا ریبون بڑا نیچے لگ رہی تھی پیکنگ رکھنے کے باوجود نیچے لگ رہی تھی جمپ پہ تو جب میں نے یہ موٹی تار والا سپرنگ رکھا ہے پیکنگ بھی نکال دیا اور نیچے لگنے والا مسئلہ بھی حل ہوگی سپینشن بھی سوفٹ رہا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا تو یہ بارہنس روپے پچھلے دونوں سپرنگوں کا لگایا یہ چینج ہو گئے تھے بلالگن سے یونس سپرنگ اور خالت سپرنگ والے بیٹھے ہوئے ان کا کام ہی شاکوں کا اور سپرنگوں کا ہے تو چاروں شاک سپین تالی سو روپے کے آئے ہیں پرانے دے کے اور یہ سپرنگوں کا چینج کروا دیئے پچھلے دونوں یہ چھ سو روپے کے ایک سپرنگ کا بارہنس روپے یہ ہوئے تو باقی اس کا ماؤنٹنگ ہے یہ لیدہ چینج ہوئا تھا چار سو روپے کا یہ ماؤنٹنگ آیا تھا یہ بھی چینج ہو گیا اور یہ آئل ماؤنٹنگ پندرہ سو روپے کا آیا تھا یہ بھی چینج ہو گیا اس طرح اس کے مطلب سپینچن اتنا مہنگا نہیں ہوتا اس کا لیکن سوڑی سی بارگیننگ کرنی پڑتی ہے مانگتے بہت زیادہ ہم بارگیننگ کریں گے تو وہ کام کر لیتا ہے مین ایشو اس کا صرف انجن کا ہے ایوریج اس کی گندی ہے ڈی ستنہ لگا ہوا ہے ابھی اس کے وی ٹیک ایکٹیو نہیں ہوئے اگر اس کے وی ٹیک ایکٹیو کروانے ہوں گے تو اس کا کمپیوٹر اور اس کی وائرنگ یہ دونوں چینج ہوگی اس کا وی ٹیک ایکٹیو ہو جائے گا پھر مزید گندی ایوریج ہو جائے گی ابھی بھی بارحل آٹھ نو کلومیٹر تک مطلب آٹھ کلومیٹر تک آہ لیں کے دے رہی ہے اس طرح پر چھے کلومیٹر سات کلومیٹر تک آ جائے گی اور بہت گندی ایوریج ہو جائے گی پک تو نوڈ آٹ اس گاڑی کی بہت انکریز ہو جائے گی وی ٹیک ایکٹیو کرنے کے بعد تو یہ تھی آج کی ویڈیوز میں میں نے سارا آپ کو نزاکت کا بھی بتا دیا ورکشاپ نزاکت کی آپ کو لوکیشن سمجھا رہتا ہوں شانی الیکٹریشن بیٹھا ہوئے وہاں پہ بہت مشہور ہے اس شانی الیکٹریشن کے دو تین دکانے چھوڑ کے محمدی آٹو ہے نزاکت کی ورکشاپ شانی سے بیشک آپ پوچھ لیں محمدی آٹو نزاکت کی ورکشاپ پہ جانے وہ بھی آپ کو بتا دے گا ریبون کا انجن اوورال کروانا ہو اگر آپ نے گاڑی کا انجن خراب ہوا ہے آپ گاڑی کا انجن چینج نہ کروائیں اسی اپنے انجن کو اوورال کروائیں وہ سب سے بیسٹ اوپشن ہوتی ہے اور نزاکت سے کروالیں یا کسی اپنا کوئی میکانیک کے بیشک اس سے کروالیں لیکن اپنے انجن کو اوورال کروائیں وہ جیدہ بیسٹ ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں جو لانسر کا پروجیکٹ چل رہا ہے اس کے اندر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ